وہ ذمہ داری یہ ہوتے ہیں کہ اگر ہم پڑھ بھی رہے ہیں تو ہمیں پڑھنا بھی ہیں گھر جک وہ ساری چیزیں ایسی ہوتے ہیں جو لیکچر میں سنتے سنتے ہمیں سمجھ آتی ہیں لیکن وہ اس کی پوجہ آتی ہیں یہاں سے ہوتے ہوئے گھر تو جب ہم گھر میں ایک بار پھر سے موڈیول کو اپن کر کے اور وہ نوٹس جو ہم اپلوڈ کرتے ہیں ان کو دوبارہ سے پھر سے ایک بار موبائل کے سکرن پر سکرول کر کے ایک بار ریڈنگ مارتے ہیں وہ ساری چیزیں دماغ میں آتی ہیں جو لیکچر میں پڑھی ہوتی ہیں تو اس لیے پلیز آپ لوگ بھی تھوڑا سا اس چیز کا دھیان رکھیں کہ بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ پڑھتے پڑھتے ہی دماغ میں بیٹھ جاتی ہیں لیکن ہلکا سا اگر ادھر ادھر چوک ہو گئی گھر جاتے جاتے تو بھول گئے اس کے بعد سمجھ نہیں آتا پڑھ یاد بھی نہیں آتا سر نے وہ بتایا تھا یاد نہیں آ رہا کیا ہے لیکن وہ یاد تب آتا ہے جب آپ گھر جا کے فورا ایک دم سے وہ والا لیکچر پھر سے ریپیٹ کریں not only my subject each and every subject آپ نے time management تو رکھا ہوگا نا وہ time management بہت important ہے time کو invest کرنا success کا سب سے پہلا سٹب ہوتا ہے اور اگر آپ نے time کو invest کیا properly proper management of time سیکھنا وہ یہ ہوتا ہے کہ particular subject کو آپ کتنا وقت دو آپ کے حساب سے آپ کو معلوم ہوگا کہ کون subject آپ کے لئے tough ہوگا اور کس subject کے آپ اچھے سے master ہیں تو یہ depend آپ پہ کرتا ہے اور اسی حساب سے پھرا time manage کرو جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ subject تھوڑا سا tough ہے اس کو تھوڑا سا extra time دیں اور جو لگتا ہے کہ نہیں یہ تھوڑا سا آرام سے ہو جائے گا اس کے لئے کم time بہت لیکن time رکھو management of the time the division of time as for the subject اور success کا پہلا سیڑھی اور success کا پہلا step جو ہوتا ہے وہ time کو manage کرنا ہوتا اور اگر آپ نے time manage کی اچھے سے تو سمجھ لیجئے کہ آپ success کے بلکل پہلے سیڑھی سے چڑ گئے آگے آپ نکلنے والے آگے لیکن اگر آپ time ہی manage نے کر پائے یہاں پر آئے یہاں تو ہم 3-4 class ہیں 2-3 class ہیں آپ کو اچھے سے کروا لے تھے اس کے بعد یہاں جا کر آپ نے وہ چیزیں repeat نہیں کی اگر آپ repeat نہیں کریں گے آج کا بوجھ کل پہ ڈالا کل کا بوجھ پرسوں پہ ڈالا پرسوں کا بوجھ پھر زندگی پہ پڑ جاتا وہ پھر وہ زندگی پہ ایسا پڑ جاتا ہے کہ انسان اٹھنے کی کوشش کرتا ہے اٹھنے ہی پا تو اسی لیے please آپ لوگ اس چیز کا جھان رکھیں یہ ایک ہمارے پاس کم سمیں ہے اسی کم سمیں میں ہمیں بہت کچھ سیکھنا ہے بہت کچھ کرنا ہے موسیقی